الحمدللہ والصلاة والصلام علی رسول اللہ قسم کے کفارے کا روزہ رکھا اب اسے اپنے روزے کے متعلق شک ہے کیونکہ وہ کفارے میں کھانا کھلا سکتا ہے سوال کیا گیا ہے میں نے قسم توڑ دی تو اس کا کفارہ دینا چاہتا ہوں لیکن مجھے اپنے بارے میں یقین نہیں ہے کہ میں دس مساکین کو کپڑے یا کھانا دے سکتا ہوں یا نہیں کیونکہ مجھے کچھ تنگی تو ہوگی لیکن عموماً دیکھا جائے تو میں اس کی استطاعت رکھتا ہوں تو اس بارے میں شریعت کیا کہتی ہے دس مساکین کو جو کھانا یا کپڑا میں نے دینا ہے بنیادی طور پر وہ مجھے میرے گھر والوں نے دینا ہے کیونکہ میں اب بھی انہی سے خرچہ لیتا ہوں اور انہی کے ذریعے اپنی ضروریات پوری کرتا ہوں تو کیا اس حالت میں کفارہ پورا ہو جائے گا میں نے اپنی قسم کو توڑنے کی وجہ سے تین دن کے روزے رکھے ہیں لیکن میرے دل میں شک ہے کہ میرے روزے قبول نہیں ہوئے اس لیے میں نے آپ کے سامنے سوال رکھا ہے مجھے امید ہے کہ آپ اس کی وضاحت فرمائیں گے الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی اللہ سبحانہ وتعالی نے قسم کا کفارہ سورة المائدہ میں ترتیب وائز ذکر کیا ہے چنانچہ یہ ارشاد باری تعالی ہے لا يؤاخذكم اللہ باللغو في ایمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الایمان فکفارته اطعام عشرة مساکین من اوسط ما تتعمون اہليكم او کسوتهم او تحرير رقبا فمن لم يجد فصیام ثلاثة ایام ذلك کفارة ایمانكم اذا حلفتم واحفظوا ایمانكم كذلك يبین الله لكم آیاته لعلكم تشكرون اللہ سبحانہ وتعالی تمہاری لغو قسموں پر تو گرفت نہیں کرے گا لیکن جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو ان پر ضرور معاخذہ کرے گا اگر تم ایسی قسم توڑ دو تو اس کا کفارہ دس مساکین کا اوسط درجے کا کھانا ہے جو تم اپنے اہل و ایال کو کھلاتے ہو یا ان کا لباس ہے یا ایک غلام کو ازاد کرنا ہے اور جسے میسر نہ ہو وہ تین دن کے روزے رکھے یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم اٹھا کر توڑ دو اور بہتر یہی ہے کہ اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو اللہ سبحانہ وتعالی اسی طرح تمہارے لیے اپنے احکام کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو صورت المائدہ آیت نمبر 89 قسم کا کفارہ دینے والا شخص تین میں سے ایک کام کرے گا جو متوسط کھانا آپ کھاتے ہیں اس میں سے دس مساکین کو کھانا کھلائیں یا انہیں لباس دیں یا غلام ازاد کریں اگر کوئی شخص ان تین میں سے کوئی ایک عمل کرتا ہے تو وہ بریوززمہ ہو جائے گا لیکن اگر مذکورہ تینوں میں سے کوئی بھی کام نہیں کر سکتا تو پھر روزے کی جانب منتقل ہوگا تو تین دن کے روزے رکھے گا قسم کا کفارہ دینے کے لیے واجب مقدار ہر مسکین کے لیے نصف سا ہے یعنی تقریباً ڈیڑھ کلو چاول وغیرہ اور اگر اس کے ساتھ سالن وغیرہ بھی ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے ویسے یہ بھی ٹھیک ہے کہ آپ دس مساکین کو دوپہر کا کھانا کھلا دیں یا رات کا کھانا کھلا دیں اور لباس کی صورت میں ہر مسکین کو ایک جبہ یعنی لمبی عربی قمیس دینا کافی ہوگا اگر کھانا کھلانے یا لباس پہنانے یا غلام آزاد کرنے کی استطاعت ہو تو روزے رکھنا جائز نہیں ہے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے تو جس کے پاس استطاعت نہ ہو تو وہ تین دن کے روزے رکھے سورت المائدہ آیت نمبر ایٹی نائن ابن المنظر رحمہ اللہ کہتے ہیں اس بات پر تمام اہل علم کا اجماع ہے کہ اگر کوئی قسم اٹھانے والا قسم توڑ دے اور اس کے پاس کھانا کھلانے یا لباس دینے یا غلام آزاد کرنے کی استطاعت ہو تو روزے رکھنا اس کے لئے کافی نہیں ہوگا ریفرنس کے لئے دیکھئے الاجماع صفحہ نمبر ایک سو ستاون شیخ ابن عسیمین رحمہ اللہ سے ایک آدمی کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ کسی معاملے میں قسم اٹھاتا ہے لیکن پھر اپنی قسم کو توڑ دیتا ہے پھر کھانا کھلانے کی استطاعت ہونے کے باوجود روزے رکھ کر کفارہ دے دیتا ہے تو اس کا حکم کیا ہے کیا اس کا روزہ رکھنا کافی ہوگا حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قسم کے کفارے میں کھانا کھلانے کا تذکرہ پہلے کیا ہے پھر آدمی استطاعت کی صورت میں روزوں کا ذکر کیا ہے اگر اسے ترتیب کا علم نہ ہو تو کیا حکم بدل جائے گا تو شیخ رحمہ اللہ کا جواب تھا اگر کوئی شخص قسم کا کفارہ دیتے ہوئے روزے رکھ لے حالانکہ وہ دس مساکین کو کھانا یا کپڑے دینے یا گردن ازاد کرنے کی استطاعت رکھتا ہو تو اس کے روزے نفل شمار ہوں گے اور اسے کفارہ دینا ہوگا لیکن روزے ضائع نہیں ہوں گے بلکہ نفل شمار ہوں گے اسے چاہیے کہ دس مساکین کو کھانا کھلائے لوگوں کے ہاں مشہور یہی ہو چکا ہے کہ قسم کا کفارہ روزے رکھنا ہے یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی سے کہے تجھے اللہ کی قسم تو نے یہ کام کرنا ہے تو وہ آگے سے یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ مجھے تین روزے رکھنا لازم نہ کر دینا تو یہ بات غلط ہے کیونکہ کفارے میں پہلے کھانا کھلانا یا کپڑے دینا یا پھر غلام آزاد کرنا ہے اگر ان میں سے کسی کام کی استطاعت نہیں رکھتا تو پھر تین مسلسل روزے رکھے گا ریفرنس کے لیے دیکھئے اللقاء الشہری لقاء نمبر ستر سوال نمبر دس روزے کی جانب منتقل ہونے کا ذابطہ یہ ہے کہ انسان کے پاس ایک دن کی اپنی یومیاں خوراک بنیادی ضروریات رہائش سواری اور خادم وغیرہ سے زائد چیز نہ ہو تو پھر روزے رکھے جیسے کہ ابن قدامہ رحمہ اللہ المغنی جلد نمبر اٹھارہ صفحہ نمبر دس تبیس میں کہتے ہیں وہ شخص کفارے میں روزے رکھے گا جس کے پاس اپنی اور اپنے اہل خانہ کی ایک دن اور رات سے زائد خوراک میں کفارے کی مقدار کا کھانا نہ ہو آگے چل کر مزید لکھتے ہیں کہ کفارہ اس مال میں سے دینا ہوگا جو بنیادی ضروریات سے زائد ہو جبکہ رہائش سواری اور خادم وغیرہ بنیادی ضروریات ہیں اس بنا پر جس وقت آپ نے روزہ رکھ کر کفارہ دیا کیا اس وقت آپ کے پاس اتنی استطاعت تھی کہ دس مساکین کو کھانا کھلا سکیں اور یہ آپ کی ذاتی اور بنیادی ضروریات سے زائد بھی ہو چاہے یہ رقم خود محنت کر کے کمائی ہو یا اپنے گھر والوں سے لی ہو لہٰذا اگر آپ کے پاس اس وقت اس کی استطاعت تھی تو پھر آپ کے روزے آپ کے لیے نکافی ہوں گے اور اگر آپ کے پاس استطاعت نہیں تھی تو آپ کے روزے کافی ہیں اگر اس بارے میں شک ہو تو پھر کفارہ دوبارہ دے دیں تاکہ آپ یقینی طور پر بریوزمہ ہو سکیں اگر صورتحال کچھ یوں ہو کہ جس وقت آپ نے روزے رکھے تو اس وقت تو آپ کفارے میں کھانا یا لباس دے سکتے تھے اور آپ کے رکھے ہوئے روزے نکافی ہوئے لیکن آج آپ کے پاس کھانا یا لباس دینے کی استطاعت نہیں ہے تو پھر اب بھی آپ تین روزے ہی رکھیں گے کیونکہ آپ اب کھانا یا لباس یا غلام ازاد کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے واللہ تعالیٰ اعلم اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسة الشیخ محمد صالح المنجد المملکت العربیت السعودیہ فتوہ نمبر 178167 والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ